اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حاست مالک ندیم شاہد ستاروں کی محفل پروگرم کے ساتھ ایف ایم فور کے ٹوی کی جانوی سے آپ کی خدمت میں حاصل ہے آج میں راکسی تھیٹرز میں موجود ہوں جہاں پر بہت اچھی اور بہت خوبصور ورسٹائل آدھا کارا ماہی جند جی راکسی تھیٹرز میں عرصہ دراز کے بعد تشریف لائی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے گجرانوالا سی اپنے فیڈز کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد پروپلی میں یہاں سے آرٹس بن کے پھر میں نے مختلف شہرز میں کام کیا یہ مزید افصیلات جانتے ہیں اور گفتگو کہتے ہیں ماہی جند جی اسلام علیکم جی جی بالمکل اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کی شکے چکرات ماہی جی گجرانوالا میں آپ راکسی تھیٹرز میں پرفارم کرنے کے لئے بہت ارسہ دراز کے بعد تشریف لائے ہیں ہم آپ کو دلوجہ سے بلیکم کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بہت تشریف لائے ہیں battery ماہی جی آپ اتنا ارسہ دراز کے بعد راکسی تھیٹرز میں پرفارم کرنے کے لئے آئیں یہاں کی پبلک کا ریسپونس کیسا ملا یہاں کی لوگ کیسے لگے اتنا عرصہ بعد آپ نے یہاں آئے ہیں ظاہری بعد کچھ چینجنگ آتی ہیں زندگی میں تو یہاں پہ آپ کو کیا رسپانس بیٹیوی رہی میں تقریباً تین سال بعد آئی ہوں تو مجھے فیلنی ہوا کہ میں تین سال بعد آئی میں مجھے پابلت میں اتنا زیادہ پیار کیا اور اتنا محبت دی وہ مجھے فیلنی ہوا کہ میں اتنی تین سال بعد اتنا غیب جائی ہوں وہی پیار وہی محبت میں یہاں سے نام بنا میرا یہاں سے مجھے دنیا جہاں نے آپ نے مجھے تھوڑی سی میں آپ سے بات ہوئی تھے ٹاک ہوئی تو آپ نے کہا تھا میں سن دوہزہ بارہ سے یہاں سے میں سٹارل لیا تھا اور تب سے میں یہاں ہی ریگلر کام کیا آپ نے تین چار سال یہاں پہ کام کیا پرفارم کرنے کے بعد آپ کی پذیرہ اتنی ہوئی کہ آپ نے مطلب سٹیز میں جا کر کام کیا مطلب تھیٹرز میں تقریباً پاکستان میں جتنے بھی تقریباً ستر یا ستر تھیٹرز ہیں اور میں سے تھیٹرز نے نائنٹی پرسنٹ آپ نے پرفارم کیا اور مطلب انداز میں آپ نے کام کیا سب سے زیادہ پرفارمس کرنے کا آپ کو کہاں لطفہ ہے گجران والا میں اور فیصلہ بار فیصلہ بار تو آپ ریگلر کر رہی ہیں مین پہ بھی کر رہی ہیں اور ادھر بھی آپ کی پرفارمس کو بہت زیادہ سراہا گیا تو ڈیفرنس دیکھتی ہیں کچھ فیصلہ بار گجران والا سے مجھے پیار اس لیے کہ میں لوگ مجھے اگر جانتے ہیں آج تو فیصلہ بار گجران والا سے تو بیسیکلی آپ فیصلہ بار سے بلہوں کہتے ہیں یا لاہور سے جی میں فیصلہ بار سے اس طرح عرصہ آپ فیلڈ سے پرفارم کرتے ہیں آ رہی ہیں اور اس فیلڈ میں آپ سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا آرٹس کے ساتھ بہت سے حادثات بھی ہوتے ہیں بہت سے لائف میں ابھی تک کیا کھویا اور کیا پایا کھویا تو بہت کچھ اور سب سے زیادہ جو ہے پایا اس لیے کہ ماں باپ کو سیٹل کیا بین نوک شادی کی اور شکر الحمدللہ کہ آج اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا پا اس فیلڈ سے ہی سب کچھ بنایا جی کیا بنایا اپنے فیلڈ سے الحمدللہ میں نے گھر بنایا اور گاڑی لی پالر بنایا میں نے اپنا جی ٹھیک ہے اور اپنے بہنوں کی شادی کریں بہنوں کی شادی کریں اور اپنی شادی کی نہیں میں نے اپنی شادی نہیں کیونکہ میری والدہ کو بلڈ گانسر ہے تو میں اس کی وجہ سے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیوں نہیں آپ سوچ سکتے کیونکہ دیکھیں زندگی کا ایک بازو ایک رائٹ ہینڈ ہوتا ہے ہزبینڈ اور جب آپ دو ساتھی ہوں گے تو آپ کی والدہ کو اچھے طریقے سے اتماعہ داری تو ہو سکے گی کوئی بھی آج کل کا جو ٹائم جو دور جا رہا ہے اپنے والدہ کو بڑی مشکل سے لوگ جو ہے نا ان کو جیسٹ کرتے ہیں تو کسی کے ماں باپ کو کیسے کرے اس لئے میں اپنی ماں کی ذمہ داری کسی کو نسو چاہے چاہے وہ جتنا میرا پیار ہو عشق محبت ہو مذہ داری اپنی والدہ کی کسی کے اپنے پیار محبت عشق بولا آپ کو اپنے زندگی میں کبھی کسی سے پیار محبت عشق ہو مجھے عشق اپنے کام سے پیار اپنی ماں سے اور عشق بھی اپنی ماں سے تو ظاہری اس دنیا یہ بہت ہی کٹھن جی میری زندگی میں سب سے زیادہ جو مجھے تکلیل ایک واقعہ تھا جب میری امی کمہ میں گئی تو گانا کرنے جا رہی تھی گانا بند نہیں ہوا تھا تو میری والدہ کمہ میں چیلے گی تھی تو میری زندگی کا آئی تک نام بھول سکتی ہوں وہ گانا میں نے روتے وقت تھی اور میرے ساتھ میرے پبلک جو تھی وہ بھی رونا شروع ہو تھے آپ کی زندگی میں کوئی خوش ہاتھ لمحات بھی آئیں جتنے قراج جا بتا رہی ہیں تو یہ بھی پوچھنا چاہیں کہ آپ کے فین کیا آپ نے اتنے اکٹھے زندگی گزارنے کے باوجود کچھ زندگی میں خوش ہائی ہیں بہن و بھائیوں کے ساتھ خوش ہیں میرے بہن کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ خوش ہیں میرے نرگس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا آپ سب لوگ کی فیوریٹ ہے بیوٹی کوئن بھی کہہ سکتے ہیں جتنے بھی نئی ٹائلنٹ جو آرہا ہے وہ یہ کہتا کہ میں نے نرگس کو فالو کیا آپ نے کس کیا میں نے نرگس کو کیا آپ نے بغیرہ شگیردی اختیار کی میں ان کی سیڑھی دیکھتی تھی میری امی ٹی وی بند کر دیتی میں کہتی تھی میں نے نرگس بن نرگس میری ہمی مار ہماری خواہش ہے کہ آپ اچھا پرفارمز کرتے کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ گجران والا میں آپ نے راکس تھی ٹی 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 کیا پبلک نے آپ بہت زیادہ سا رہا اور بہت سے آپ کے فین بھی آئے دیکھا اور بڑیا خوشی جہاں بھی آپ جاتی ہیں وہاں پہ بھی آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہاں بھئی ظاہر زیادہ ہے اور آرس بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس آرس کونسل گجنا والا کی آپ نے بہت سی آرس کونسل کے ساتھ کھان کی اور اپنا انگ دکھایا یعنی کہ پرفارمس کا تو گجنا والا کی آرس کونسل سے آپ کتنا حد تک مطمئن ہیں میں بہت زیادہ ہوں جو کام دیکھ میں اس لئے مطمئن ہوں کہ فیملی بھی یعنی کہ یہاں کی سکتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ دوسرے تھیٹرز کی نسبت کیا آپ کو جب آپ نے یہاں پہ پرفارم کرنے کیا کیا ہدایات دی گلہ بڑھانی ہونا چاہیے بیک سٹیپنی ہونے چاہیے لیٹ کے سٹیپنی ہونے چاہیے اور یہ ساری جو بولڈ اس وقت فہاشی پھیل چکی ہے بہت زیادہ یہاں پہ ورگل ہو چکی ہے اور گشنا والا کی اپنے انٹریویز میں میں ضرور پوچھتا ہوں تاکہ آرٹسٹ کو بھی اس چیز کا علم ہو جو آرٹسٹ ورگل کرتے ہیں اس کا کیا ذمہ داری اور جو اچھا کام کرتے پرفارم کرنے والا ان کے لیے وہ کیا ہدایات دیتے اگر آپ کام کریں گے تک پبلک جس کام سے اگر آپ خوش کر سکتے اپنے کام سے بھی خوش کر سکتے ہیں اگر آپ ورگل کرتے ہیں تو وہ زیادہ خوش ہوگی جہاں پبلک گئیں گے وہ پبلک لگ جیسے انسان کی زندگی میں ہوتا اچھ رہ ہوتے رہ ہوتے ہماری فیلڈ بھی ایسی ہے جی تینک یو سو مچ لاسٹ پہ آپ اپنے ایف 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 جی جی میں سب کو یہی میسج دینا پسند کروں کم اعتبار کیا کریں بہت شکریہ آپ کا جی انشاءاللہ نیکس اپنے نئے آرٹسٹ کے ساتھ نئے انٹریویز کے خدمت میں پھر رازوں کے جب تک کے میں اجازے دیجئے کیمروی سلمان کے ساتھ ملک ندیم شاہد ایف 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 ایف